اللہ ہو 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 ٹیم میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جہاں خاموش بیٹھے رہتے ہیں مشفرت اللہ کامورتو یہ لوگ خاموش کیوں رہتے ہیں کیا انہیں بات کرنے نہیں آتے عورتہ کیا ہے اگر اس ٹیم میں کچھ کھڑپیچ بیٹھا ہو تو آدمی بولتا ہے نہیں دلتے مارے یا یہ اتنا بڑا آدمی بیٹھے اس کے سامنے میں کیا بات کروں جو بات کروں گا یہ الٹا پوچھے میدار پڑھا دے اس میں لیلیشپ کا کام ہے کہ وہ لوگ جو نا تجربہ کار بھی ہیں نئی بھی ہیں ان کو بھی انٹریج کریں ان سے مشورہ مانگے آگے بڑھ کر اچھا ذرا آپ بتائیے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود سب سے نوجوان ساتھ ہیں دس گیارہ سال کی ہوا اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھے تو پتا چلتا ہے کہ وہ بہت سمجھ والے تھے اور اس عمر میں ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ دو بڑے عمر والے تھے وہ ایرانت سے کہ ان کو انداریت کی سمجھ کیسے تو جب آپ ان لوگوں کے انکرش کریں گے تو ان سامنے آئیں گے بنا وہ خاموش رہیں گے پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز چل رہی جو ان کو بتا ہے کہ یہ ایک سا بڑے تجربہ کار ہیں ماشاءاللہ پوری زندگی کے تجربات اور ٹیم کا ادرباد کوئی ایسی فضول سی ہو رہے گی وہ اسے خاموش لیں گے یاری ایسی بگزہ کر رہے ہیں ان کو دو چار منٹ کر لینے دو پھر بات کریں گے اس لیے اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کچھ کر بھی پاؤں کن اس میں زبان کھول گئے میں کر سکتا ہوں گا نہیں کر سکتا ہوں خاموش رہوں یا بولوں ان کو انکرش کرنا پڑتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ جو چیز ڈسکس کو ہو رہی ہے اب امپورٹنٹ ہی نہیں اس لیے مجھے بات نہیں کرنی چاہیے تو یہ چند چیزوں کا خیال لکھنا جائے ٹیم کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ سب کی تسبیق کا باعث ہوں ہر شخص کو موقع دیا جائے ٹیم کے اندر موسیقی 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 موسیقی